بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والے سویٹی کیوٹی ہینڈسم سٹوڈنٹس کو پروفیسر اقبال حیدر بٹی کا سلام ایم سی کیوز ڈسکس کرنے کا سلسلہ جاری ہے اس سے پہلے 23 ایم سی کیوز ڈسکس کر چکے ہیں 24th one سے اب سٹارٹ کرتے ہیں پہلا ایم سی کیو ہے the method reduction of order is only useful for differential equation of order اب جب میں نے یہ آپ کو topic کروایا تھا تو وہاں پہ میں نے especially بتایا تھا کہ this method is only useful for order 2 reduction of order order 3 کے لئے order 4 and so on کے لئے استعمال نہیں ہوتا تو اس لئے اس کی جو right option آئے گی that will be the option B 25th ہے the particular integral solution of y double dash plus 5 y is equal to x by uc method is of the form اب uc method کے ذریعے میں نے جو آپ کو طریقہ کار بتایا تھا solution لکھنے کا وہ یہ تھا کہ yp جو ہے یہ برابر ہوگا x کی power کیے تو short shot آئے گا نا بعد نہیں پھر ہم کے ایک جگہ پہ zero and one put کیا کرتے تھے اس کے بعد پھر یہ جو function دیا ہوتا ہے x square اس کو آپ نے possible derivatives بنا لینے ہیں اس کو differentiate کریں گے 2 2x differentiate کریں گے 2 تو یہ constant آ گیا یہ degree 1 اور یہ degree 2 اب ان کو linear combination کی شکل میں لکھنا ہے linear combination ہوتا ہے اس کو کسی سکیلر سے ضرب دے دو اس کو اور اس کو کسی سکیلر سے ضرب دے کے add کر دیں یعنی ax square plus bx plus c یا ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے x کی power c plus a plus bx plus cx square دونوں طریقے جو ہیں وہ اس کے صحیح ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں سے ہماری right option کیا بنتی ہے right option is x کی power k ax square plus bx plus c یہی والی right option ہے باقی b والی نہیں ہو سکتی c والی بھی نہیں ہو سکتی اور d والی بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں دیکھے صرف x کی power k ہے اس کے اندر صرف x کی degree 1 ہے اس میں constant کے ساتھ صرف x کی degree 1 ہے اور اس کے اندر صرف اندر ڈیوائی کر دیں اور a کو b کے ساتھ sign کو پہلے لکھا جا سکتا ہے cost کو بعد میں لکھا جا سکتا ہے that makes no difference تو آئیے دیکھتے ہماری کون سے والی choice question number 26 کے اندر ٹھیک ہے look at this one اس کے اندر e کی power x miss ہے یہ کیا ہے x x کی power k ہے ہی نہیں اس میں x کی power k ہے ہی نہیں اور یہاں پہ جو ہے آپ ایسا کریں کہ x کی power k کے ساتھ x کی power k کے ساتھ e کی power x لگائیں ٹھیک ہے تو لہٰذا پھر ہماری right option کیا ہو جائے گی یہ والی ہو جائے ٹھیک ہے دماغ میں بندہ جب calculation کرتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے لیکن practically کر کے دیکھتے ہیں تو اس وقت کچھ اور ہوتا ہے تو یہ question کو دیکھ کے اندازے سے میں نے یہ mc کچھ بنائے تھے but practically this is the right answer x کی power k آئے گا ساتھ اور e کی power x آئے گا یہ تھا question number 26 اور اب ہم discuss کرتے ہیں question number 27 کو 27 میں ہے function آپ کا x square e کی power x اب y p دکھنا ہے تو x کی power k تو آئے گا e کی power x کا derivative change نہیں ہوتا یہ باہر آجے گا اب x square کو differentiate کرتے ہیں تو اس کی power 2 power 1 اور constant آتا ہے تو لہٰذا power 2 کو 1 کو سے ضرب دے دی اور constant کو تو اس طرح کا solution وہ ہمارا کیا ہوگا particular integral solution ہوگا by UC method and this is our choice کس کے ساتھ مل رہی ہے اس کے ساتھ yes it is تو this is the right option okay okay اس کے بعد پھر آ جاتا ہے reduction of order کے MCQs کو discuss کرتے ہیں reduction of order question number 28 دیکھیں ذرا 28 میں ہمیں YC دیا ہوا ہے important ہے ذرا غور سے دیکھئے YC ہمیں given ہے C1 cos of X plus C2 sin of X تو میں نے solution بنانے کا طریقہ یہ بتایا تھا کہ put C1 is equal to 0 اور C2 کو 1 put کر دیں تو آپ کے پاس یہ پھر آجے simple sin X اور اگر آپ اس کو الٹ کرتے ہیں put we get sin X اگر میں put کرتا ہوں C1 کو 1 کے برابر اور C2 کو 0 کے برابر تو ہمیں کیا ملتا ہے cos X ملتا ہے تو اس لیے ہمارا solution جو YP ہے وہ کیا ہو سکتا ہے وہ V cos of X بھی ہو سکتا ہے اور V sin of X بھی ہو سکتا possible یہ during the discussion of exercise 10.5 اس کے اوپر بڑی detail کے ساتھ discuss ہوئی تھی اب دیکھیں یہ option کہاں پہ آتی ہے ہماری جب ہم solution کے طرف جاتے ہیں V sin of X بلکل ٹھیک ہے یہ ہماری right option یہ right option ہے یہ right option نہیں ہے both A and B A B B تو question number 29 discuss کرتے ہیں جس سارا جو theoretical lecture ہے اس کے ساتھ related ہیں the reduction of order in the method of reduction of order if Y C is known then Y P کس کے برابر ہوگا اگر دو ہی possibilities ہوتی ہیں یا YP known ہوتا ہے YC known ہوتا ہے یا YC unknown ہوتا ہے YC جو ہے یہ unknown کب ہوتا ہے جب coefficients جو ہیں differential equation کے variables کی شکل میں ہوں د to i و dx کے رہے یہاں پہ x رقم آجے تو پھر YC نہیں نکلتا اگر constant ہوں تو پھر YC نکلاتا تو یہ condition ہے کہ YC known ہے اگر YC known ہے تو solution کس type کا ہوگا اس type کا اس type کا یا اس type کا تو اگر آپ کو theoretical lecture میرا یاد ہے تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ in the reduction of order solution will be of the form YP is equal to V into Y therefore right option جو ہماری بنتی ہے وہ V into Y بنتی ہے یہ reduction of order exercise 10.5 کا introductory lecture ہے یہ سارے اس کے ساتھ related ہیں تو اگر آپ اس کو ایک دفعہ سن لیں پڑھ لیں تو ان کے آنسر دینا آپ کے لیے انتہا ہی آسان ہے second آپ ان کے آنسر دے دیں 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 second ہے in ٹھیک ہے into Y is equal to F of X and Y is unknown اور P plus Q X 0 کے برابر ہے note it that P plus Q X 0 کے برابر ہے تو پھر solution ہم کس کے برابر suppose کیا کرتے تھے Y equal to V X کے برابر suppose کیا کرتے تھے once again آپ reduction of order 10.5 کا introductory lecture جو ہے اس کو غور سے سن تو یہ سب کے question آپ کو within seconds مل جائیں گے اس کے بعد question number 31 آتا ہے in the differential equation this اگر 1 plus P plus Q 0 کے برابر ہو تو پھر solution کس طرح ہوگا پھر solution ہمارا ہوتا ہے V کی power 1 ٹھیک نا اگر P Q X وائل is equal V into E کی power X کے برابر ہوگا اور اگر A square یہ same statement ہے اگر A square plus AP plus Q 0 کے برابر آتا ہے تو solution جو ہے V is equal to Y equal V into A power X that will be the right solution تو یہ ہماری option کون سی بنتی ہے یہا پہ option number C تو once again میں آپ کو یہی کہوں گا کہ in MCQs کے لیے آپ 10.5 کا introductory lecture ضرور سنیے گا question number 33 in the method of variation of parameter W W کا formula کیا ہے تو یہ MCQs جو ہے یہ formula کے ساتھ related ہے اگر آپ کو formula یاد ہے تو آپ اس کو formula کے مدد سے tick کر سکتے ہیں تو یہ جو اس کی پہلی option ہے this is the right one اس لئے میں اس کو tick کروں گا یہ formula definitely آپ لوگ نے یاد کیا ہوگا جب آپ نے 10.6 کی ہے تو if d square plus one into y is equal to kushe can tax ka y p is کے برابر ہے then formula of u 1 kuske برابر ہوگا اب یہ دیکھیں یہ wala mcq formula کے ساتھ related ہے تو u 1 کا formula کیا تھا یہ wala یہ wala یہ wala یا یہ wala to یہ جو پہلے wala ہے u 1 is equal to minus y 2 into f of x over w into dx so therefore option a is the right one اسی طرح in the particular integral solution of d square plus 1 into y is equal to kushe x اگر اس کا particular solution اس کے برابر ہو تو then u 2 can be find by using the formula u 2 کا formula کیا u 2 کا formula y 1 into f of x یہ y 2 options to ختم ہوتی جائیں گی ختم ختم y 1 والی minus رہی ہوتی ختم y 1 into f of x into w therefore this is the right option اس کے بعد the complementary solution of 36 یہ short question type question ہے اس کو ہمیں پہلے تھوڑا سا solve کرنا پڑے گا پھر ہمیں اس کے آنسر کا پتا چلے گا the complementary solution is equal to 36 yc ہے ہے c1 c1 c2 sin 2x اس میں سے اس کو ہم y1 رکھ لیتے ہوتے ہیں ایک کا نام y1 رکھیں ایک کا نام y2 رکھیں اب آپ نے نکال 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 براتا ہے 2 cos of 2 x formula کیا ہے آپ y1 y2 minus y2 y1 formula apply करیں y1 की लगा पर 2 x 2 x x y2 sin of 2 x y1 dash की जगह पे minus 2 sin of 2 x तो यह आ गया 2 cos square 2 x plus 2 sin square 2 x 2 common लिया और cos square 2 x plus sin square 2 x किस के बरावर आ गया 1 के equal trons gain function की जो value है वो हमारे पास किस के बरावर last 2 mcqs chapter number 10 के उनको discuss करते हैं दोनों ही बहुत ज़्यादा important एहमियत के हामिल है yc given है आपको c1 cos of 2 x plus c2 sin of 2 x और w के value given है आपको आपने क्या करना है आपने u1 की value निकाल नी है तो u1 के लिए हमें w यहाँ से हमारा यह इसको क्या कहेंगे y1 किसके ब्राबर आगया cos of 2x और y2 जो है यह किसके ब्राबर आगया sin of 2x के ब्राबर statement में जो है यह f of x की कीमत भी लिख लें आप secant of 2x तो y1 y2 और y2 हमारे पास और f of x हमारे पास है secant 2x का की शकल में माजूद है हम निकालना चाहते है u1 तो u1 का फार्मूला क्या होगा minus y2 f of x over w into dx minus y2 की जगह पे क्या आएगा secant 2x w की जगह पे क्या आएगा 2 आएगा into dx minus 1 by 2 को बहे मिकालो sin 2x बटा cos 2x अब नीचे का उपर derivative होने के लिए यहाँ पे minus 2dx होना चाहिए तो minus 2 से multiply भी कर दिया और divide भी कर दिया sin of 2x into minus 2dx over cos of 2x dx तो नीचे का उपर derivative मजूद तो 1 by 4 log of cos of 2x हाँ अलबता इसके अंदर second का option भी आ सकता है कि अगर आप इसको 2 से multiply कर दें ठीक है और यहां पे अगर हम second का फार्मल लगाते हैं तो फिर यहां पे बाहर minus का sign आ जाजेगा तो यह log tangent के ना दो फार्मले बनते हैं तो जो भी अब हमारी जो options के अंदर cos वाल आ रहा है इसलिए हमने cos वाले को adopt कर लिया minus y2 यह अंदर चला गया तो इसका मतलब यह हुआ के यहां से हम minus को खतम कर देते हैं तो 1 by 4 log of cos of 2x तो this will be the right option ठीक उसके बात हमने calculate करना है u2 तो u2 का फार्मला किसके बराबर होगा आईए देखते हैं यू2 राबर है y1 na y1 f of x over w into dx y1 की जगा प्याएगा cos of 2x over w की जगा प्याएगा f of x जगा प्याएगा secant of 2x अब secant और cos आपस में कैंसल हो जेंगे यह आगा 1 by 2 dx which is equal to 1 by 2 x तो 1 by 2x कहाँ प्याएगा 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 c option के अंदर तो देरफोर c is the right option f of x यहाँ पे भी लिख लें क्योंकि यह वही स्वाल है सिर्फ u1 और u2 निकालने का मैथड बताना चाह रहा था मैं तो यहाँ पे secant 2x ही आएगा ठीक है तो यह function change भी हो सकता है अगर को सेकंट आजए tangent आजए को tangent आजए तो उसके मताबक ही आपने इसको solve करना है तो इसकी option बनी option number C तो इसके साथ ही chapter number 10 के तमाम MCQs जो हैं यह खतम होते हैं कल से इन्शाला ताला वो जो first order differential equation chapter number 9 है उसके MCQs का आगास करेंगे अपना ख्याल रखिएगा और चैनल सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा अलाफिस